اسلام علیکم ویورز فولیس ڈپارٹمنٹ کے ایس آئی یعنی ایسیسٹنٹ سب انسپیکٹر کا یہ اریجنل پیپر سندھ پبلک سرویس کمیشن کی ذریعی لیا گیا ہے اسی اریجنل پیپر کی ریٹ ان ٹیسٹ بھی میرے پاس موجود ہے انشاءاللہ اس کو بھی اپلوڈ کروں گا سب سے پہلی ہم ایم سی کیوز والا حصہ حل کرتے ہیں پہلا سوال ہے کھوٹری بیراج واز بیلٹ ان ویچیر کھوٹری بیراج کو غلام محمد بیراج بھی کہا جاتا ہے یہ انیس سو پچپن کو بنایا گیا تھا اپشن بی ٹھیک ہے دوسرا ایم سی کیوز ہے اپشن بی دیکھئے سوال نمبر تین ہے سوال نمبر چار ہے which term is used for the UK's divorce with EU EU کا مطلب European Union ہے which term is used for the UK's divorce with EU Brexit term are used اپشن اے ٹھیک ہے سوال نمبر پانچ ہے کھو ماؤنٹین دوستو میں نے پہلی بھی بتایا تھا کھو کا مطلب کھراکورم ہے تو کھو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کھو مینز کھراکورم تو کھو ماؤنٹین is located in the کھراکورم رینج اپشن بی کریک اپشن ہے سوال نمبر چار ہے پچیس از وٹ پرسنٹ آف پچھتر اسی کوسٹن کو آسان طریقے سے ہم اس طرح حل کریں گی پچیس زربے سو بٹا پچھتر ہم لکھیں گے پچیس زربے سو بٹا پچھتر تو ہمارے پاس اس کو حل کرنے کے بعد اس کانسر ترٹی تری پرسنٹ آ جائے گی اپشن سی ٹھیک اپشن ہے سوال نمبر ست ہے پاکستان was declared republic in the constitution of انیس سو چھپن کے آئین کے مطابق پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا تو اسی وجہ سے کریک اپشن اپشن بھی ہے سوال نمبر آٹھ ہے which is the southern most یک ٹیو volcano on earth southern most یک ٹیو volcano mount arabus ہے کریک اپشن اپشن ڈی ہے سوال نمبر نو ہے گاشو لیک is located گاشو لیک گلگت بلتستان میں واقع ہے سوال نمبر دس ہے armistice line was created in انیس سو انچاس armistice line اور یہ line ہے between israel and egypt اپشن اے کریک ہے سوال نمبر گیرہ ہے what type of operating system امیس دوس is امیس دوس is a command line operating system اپشن اپشن اے ہے سوال نمبر بارہ ہے which one of the following city received first artificial rain in پاکستان پہلی مرتبہ مصنوعی بارش کا تجربہ پاکستان میں پاکستان کے شہر لاہور میں کیا گیا تھا سوال نمبر تیرہ ہے which is the outer most planet in the solar system the outer most planet in the solar system is neptune اپشن سی کریکٹ ہے سوال نمبر چودہ ہے where is the national museum of پاکستان located national museum of پاکستان کراچھی میں ہے سوال نمبر پاندرہ اور سوال نمبر سولہ انشاءاللہ اس کو ایک الک پیج پر ڈیوٹیل کے ساتھ اپلوڈ کروں گا سوال نمبر سترہ ہے which country is considered as cornerstone of پاکستان foreign policy ویورس چائنہ ہمارا پڑوسی ملک بھی ہے اور اس کے ساتھ ہمارا دوست ملک بھی ہے تو چائنہ is considered as cornerstone of پاکستان foreign policy کریکٹ اپشن اپشن بھی ہے سوال نمبر اٹھا رہے ہے when was منجدلو ان ہرپا ڈیسکاورڈ منجدلو ان ہرپا ورڈیسکاورڈ انیس سو اپشن بھی ٹھیک ہے سوال نمبر انیس ہے کلیوپیٹرہ was the famous queen اپشن بھی ٹھیک ہے ویڈیو کو یہی پر لائک کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی بتائیے کہ وہ ہماری چینل you see learning ٹیوب کو سبسکرائب کریں سوال نمبر بیس ہے which one of the following is not a member of cabinet mission plane cabinet mission plane میں لارڈ کرزن اور لارڈ ویول شامل نہیں تھی باقی اپشن بی اپشن سی اور اپشن ڈ یہ تینوں شامل تھی تو اپشن اپشن اے میں لارڈ کرزن بھلکا ہے لارڈ کرزن ہے دراصل میں یہ میمبر نہیں تھی کیبینٹ مشن پلین کی کریکٹ اپشن اپشن اے ہے سوال نمبر اکیس ہے پاک اپغان بارڈر ڈیورن لائن was drawn in پاک اپغان بارڈر کب بنایا گیا تیا بارہ نومبر اٹھارہ سو تریانمے کو ڈیورن لائن بنا تا بارہ نومبر اٹھارہ سو تریانمے کو سوال نمبر بائیس ہے بائی کیمرل لیجسلیشن بائی کیمرل لیجسلیشن بیسٹ آن ٹو سیپریٹ اسمبلیز تو اپشن اے دے کیے بیسٹ آن ٹو ہاؤسز تو اسی لحاظ سے کریکٹ اپشن اپشن اے ہے سوال نمبر تریس ہے دہائیس پاسٹ آ پاکستان پاکستان کا ہائیس پاسٹ خونجے رب پاسٹ ہے خونجے رب پاسٹ یہاں پر خونجے رب کا اپشن تو نہیں ہے آیاہ پر اگر سکن ہائیس پاسٹ کی بات کی جائے تو خونجے رب کے بعد پاکستان کا دوسرا بڑا پاس خیبر پاسٹ ہے سوال نمبر چوبیس ہے یہ کوسٹن بار بار میں اپنے ویڈیوز میں ایکسپلین کر چکا ہوں ریڈیو ایکٹیویٹی واز ڈسکاورڈ بائی ہنری بیکرل ریڈیو ایکٹیویٹی واز ڈسکاورڈ بائی ہنری بیکرل کریکٹ اپشن اپشن اے ہے سوال نمبر پچیس بھی میں سوٹیشین اسوسییشن فار ریجنل کھوپریشن کریکٹ اپشن اپشن سی ہے تو ویورزی رہا آج یعنی 27 جنوری دو ہزار چوبیس کو ہونے والے اے اے سائے کے ٹیسٹ کا پہلا حصہ اسی اوریجنل پیپر کی باقی پچیس ایم سی کیوز جو ہے وہو پارٹ نمبر ٹو میں اپلوڈ کروں گا اور اسی کا لنک اسی ویڈیو کی نیچے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈالوں گا آپ اس کو بھی واش کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے تینکس پار واشنگ